ایک مفقر سے پوچھا گیا زندگی میں کامیابی کیسے حاصل ہوتی ہے مفقر نے کہا اس کا جواب لینے کے لیے آپ کو آج رات کا کھانا بیرے پاس کھانا ہوگا سب دوست رات کو کھانے پر جمع ہو گئے مفقر نے سب کے سامنے ایک سوپ کا پیالہ لا کر رکھ دیا مگر سوپ پینے کے لیے ایک میٹر لمبا چمچ دے دیا اور سب کو کہا آپ نے اسی چمچ سے سوپ پینا ہے ہر شخص نے کوشش کی مگر ظاہر ہے ایسا ناممکن تھا کوئی بھی شخص چمچ سے سوپ نہیں پی سکا سب ناکام ہو گئے مفقر نے کہا میری طرف دیکھو اس نے چمچ پکڑا اس میں سوپ لیا اور چمچ اپنے ساتھ والے شخص کے موں میں لگا دیا اب ہر شخص نے اپنا چمچ پکڑا اور دوسرے کو سوپ پلانے لگا سب کے سب بہت خوش ہوئے سوپ پینے کے بعد مفقر کھڑا ہوا اور بولا جو شخص زندگی کے دستر خان پر صرف اپنا ہی پیٹ بننے کا فیصلہ کرتا ہے وہ بھوکا ہی رہے گا اور جو شخص دوسروں کو کھانا کھلانے کی فکر کرے گا وہ خود کبھی بھوکا نہیں رہے گا لینے والے سے دینے والا ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے آپ زندگی میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے دوست احباب کامیاب نہیں ہوتے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ